عرد ابراہیم علیہ السلام نے پھر آخر وہاں سے حجرت کی مصر گئے وہاں کا بادشاہ بڑا ہنیاج تھا اور جو خوصورت عورت دیکھتا اس سے وہ صحبت کرنے کیلئے اس کو چھیل لیتا اس کے بارش سے عرد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بلی عرد سالت تھی جو بڑی خوصورت تھی تو اس نے منہ بندے بیجے اور آپ سے پوچھا کہ یہ عورت جو آپ کے ساتھ ہے یہ کون ہے آپ نے کہا کہ یہ میری دینی پہن ہے کیونکہ اس وقت روح میں سبھی پر دو مسلمان تھے ایک عرد ابراہیم علیہ السلام ایک عرد سارا علیہ السلام تو آپ نے پھر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے اس کے سامنے جو باہن ہے یہ میری پہن ہے تو میں نے تجھے دینی پہن کا آئے کیونکہ صرف تو ہے جو میرے دین پہ قائم ہے تو اس بردے کو قائم رکھنا پھر وہ بادشاہ کے پاس گئی اس نے آپ سے برائی کا ارادر کیا اس کے ہاتھ شن ہو گئے اس کے آج کام ہی کر دیتے اس نے توبہ دی کچھ دیر کے بعد پھر ارادر کیا پھر کوشش کرنے لگا پھر آج شن ہو گئے پھر آپ سے کہتے ہیں آپ دعا کریں میں آئیہ سن نہیں کروں گا آپ میری لیے صحت کی دعا کریں اور عرد سارا نے دعا کی اس کا رسم ٹھیک ہو گیا اس نے ایک لونڈی دس کرام آج رہا تھا وہ دیکھ کر عرد سارا کو بیجا عرد سارا واپر عرد برائیم علیہ السلام تھی بار گئے ایک لونڈی دس کرام آج رہا تھا اس کو لے کر آئی جس سارا کی اب تک اولاد نہیں ہوئی تھی وہ اپنے آپ کو بان سمجھتی تھی تو کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں یہ لونڈی جو جبیلی ہے آپ اس سے نکاح کر لیں شاید اللہ اولاد دے تو انہیں نکاح کی مئی عرد سارا علیہ السلام پیدا ہوئے لیکن جب پیدا ہو گئے تو ان کے سارا علیہ السلام نے رشت کیا اور کہا کہ آپ اس کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑا ہے جہان آپ پانی ہو رانگ میں کھانے پینے کی چیز ہو جنگر ہو عرد ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کا اعتضاء کرنے لگے بے بس ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جیسے سارا کی اہتی آپ کریں تو عرد ابراہیم علیہ السلام اپنے مندے سے بچے کو دیکھ کر عرد ابراہیم علیہ السلام عرد سارا اور عرد حاجر اور اپنے مندے سے بچے اسماعید علیہ السلام کو دیکھیں جہاں آج مکہ شریف ہے وہاں بک ہے اور بالکل اس وقت کوئی چیز وہاں میں موجود نہیں تھی دونڈ دونڈ تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا وہاں جا کے جب ان کو چھوڑ کے واپس آٹھ لگے تو عرد حاجر نے کہا عرد ابراہیم کہاں جا رہو ہمیں چھوڑ کر عرد ابراہیم علیہ السلام نہ بولے عرد حاجر کہتے ہیں کیا آپ کو یہ آپ کے رب کا حکم ہے آپ فرماتے ہیں ہاں تو پھر عرد حاجر کا جواب سنیے گا آج بھی عورت کو اگر ایک دفعہ ایک عیدل پہ اچھا چھوڑا نہ ملے تو وہ ساتھ کہتی ہے جنہوں ہی تیرے کہا آرہی ہیں میں آرہی ہیں میں کوئی سوٹ ویکھے ہی کوئی ہے ساری کیتری قطبی ہوئے ہم کوئی پاس رہتی عرد ابراہیم علیہ السلام کی میری کیا کہتی یہ آپ کے رب کا حکم ہے کہاں ہاں اور میں جائیں تو آپ بے فکر ہو کر جائیں ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پچھا نہیں یہ ایسی اپنے شہر کی فرما بردار یعنی آج رہ نے دکھائی وہ چلے کہ اب جو پانی کو کچھ دیا تھا اپنے اور کچھ خجوریں دی تھی جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام دعا کرے اے اللہ روح زبیع کہ انسانوں کو ان کی طرف موڑ دیں میں نے ان کو یہاں پر پکی پکی سکونت دیتی ہے رہائش یہاں پر دیتی ہے یہاں چھوڑ بھی لگا کے لیے جا رہا ہوں روح زبیع کے انسانوں کا رفت ان کی طرف موڑ دیں یعنی انسان یہاں آئیں یہاں کے رہنا چاہیں روح زبیع کے انسانوں کا رفت ادھر موڑ دیں اللہ نے دعا ایسی قبول فرمائی ہے پوری دنیا کے اندر جہاں کبھی رہنے کب تینے والا مسلمان ہے ہر نوحان ترہتے اللہ مجھے اپنا بیارہ بیارہ کعبہ دکھا دے یہ دعا ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول فرمائی رضی برائی برسلام چلے گئے پانی بغیرہ ختم ہو گیا حضرت حاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی ضرورت پڑی تو وہاں پر اس وقت گھاڑیاں تھی اچھی نیچی باڑیاں تھی تو بچے کو زمین پر رکھا باگتیوں ایتر جاتی ہیں باڑی دیکھتی ہیں جب بچہ نظروں سے اوجن ہو جاتا ہے پھر اس کو دیکھتے آتی ہیں دیکھنے آتی ہیں پھر جاتی ہیں پھر آتی ہیں باگتی روئے ساتھ سے کر آپ نے لگائے اللہ تعالیٰ کو اپنی بندی کا یہ باگنا اتنا پسند آیا کیا منتق کہ حاجم کے لیے باجت کر دیا یہ باگنا ضرور ہے اللہ کو اتنا پسند آیا آپ نے اس بندی کا باگ آپ دیکھیں وہ تو باگ رہی تھی پانی آسل کرنے کے لیے آج کے آنچ کی بغل میں بہتر ہوتی ہے پھر بھی باگ رہتے ہیں امیہ وہ تو پانی کے لیے باگی تھی تو کیوں باگ رہے اللہ کہتا ہے کہ جو میرا ہوتا ہے میں اس کو اتری عظمت عطا کرتا ہوں اس کے قدموں کے نشان پھر دنیا کو دور دے لگا دیتا ہوں میری بندی تو یہ باگی تھی اپنے بچے کی پیاس بجانے کی ہوئی اب اتیامت تک ہوئی آپ باگیں گے اب عردے سہاجہ رضی اللہ ساتھ سکھ لگانے جب واپس آئی تو دیکھا کہ آپ کے بیٹے رکھ اسمائی علیہ السلام کے پیاس شدت کی وجہ سے ایڈیا رگڑی تو نیچے سے پانی جہاں اپیہ نکلا آپ نے بیٹے کو کھایا پانی تھوڑا سا پیل آپ نے کہا کہ یا مام اززمزم اے پانی ٹھہر جا اللہ کو اپنے نبی کی بندی کے الفاظ اتنے پسند آئے کہ صدی گزر گئی ہیں ہزار مصحاب گزر لیں آج بھی جو بھی اس پانی کو بلاتا ہے تو آپ نے زم زم کہتے بلاتا آج بھی اس کا نام زم زم ہے دورت آج رضی اللہ تعالی پر اس کی پر پاڑ لکھا دی پر آپ کے اگر بات ہوگئے وہ بہی رہنا شروع ہوگئے